افغانستان political leaders gave up the afghan military collapsed we spent over a trillion dollars we paid their salaries thing that Taliban doesn't have Taliban does not have an air force Taliban کے ساتھ لڑے گی اب اشربغنی نے ہمیں یہ دکھا دیا ہمیں اس بات پہ حیرانگی ہے کہ افغان فورسز نے ہتھیار کیوں ڈالے اور افغان فورسز نے اتنی جلدی کولیپس کیوں کر گئی ہم وہاں تعمیر نو کے لیے نہیں گئے تھے افغان فورسز پہ ہم نے ٹریلین ڈالر خرچ کیے ہم نے ہر طرح کی سہولیات ان کو دی ایون کی ان کی تنخواہے بھی ہم دیتے تھے شہزادوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ شہزادوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شہزادوں کے پاس نہیں ایر فورس ہے نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے نہ اور کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے شہزادے تو نہیں ہتھے تھے اور افغان فورسز کے پاس ہم نے بہت ساری سہولیات اور بہت ساری ٹکنالوجی دی تھی افغان فورسز کو تو افغان فورسز کا یہ کولیپس کرنا اور وہاں سے حکومت چوڑنا یہ بہت حیران کن ہے میرے پاس دو ہی راستے تھے یا میں امن معاہدے پہ دستخط کرتا یا دوبارہ لڑتا اور دوبارہ لڑنے کا میں جوگہ نہیں تھا تو اس لیے میں نے معاہدے کو ہی خیر سمجھا اور معاہدے کو ہی میں نے ترجیح دی بائیڈن چاچا جی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ آئیں آپ کیوں آئے تھے کس لیے آئے تھے کیوں تنہائے دی آپ نے اب رونا دونا بن کر دیں ٹریلین ڈالر آپ نے خرچ کیے اور بہت سارے اپنے لوگ آپ نے زمین کے اندر دبا دیئے ختم کر دیئے آپ کو کہا کس نے کہ آپ آئیں آپ آئیں تو اب رونا دونا بن کر دیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا اب یہ اور وہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں رہنے دیں آپ اٹھائیس ممالک مل کر بھی کچھ نہ کر سکے تو اشرب غنی بیچارہ ان کے ساتھ کیا کرتا یہ تو اب آپ الٹا چھوڑ کو ٹوال کو ڈانٹنے والی بات ہیں آپ الٹا چھوڑ کو ٹوال کو ڈانٹ رہیں آپ کچھ نہ کر سکیں دنیا کی مضبوط میریانز آپ لائیں اور ٹکنالوجی اور تمام چیزیں آپ لائیں اور بہت سارے بہت ساری سہولیات آپ کے پاس تھی آپ کچھ نہ کر سکیں تو اپنی ہار آپ اشرب غنی کے گلے کیوں ڈال رہے ہیں اپنی بیزتی آپ اشرب غنی کے گلے کیوں ڈال رہے ہیں اور اپنی ناک بچانے کے لیے آپ اشرب غنی کی ناک کیوں کاٹ رہے ہیں آپ ہار گئے ہیں آپ دنیا کے سامنے ظلیل ہو چکے ہیں چاچا جی اس سے پہلے آپ نے ویٹنام میں بھی اسی طرح آپ لوگوں نے کیا تھا وہاں سے آپ کیوں بھاگے وہاں سے کیوں چھوڑا وہاں کس اشرب غنی پہ آپ اعتماد کر کے چھوڑ گئے تھے اراک میں بائیڈن چاچا جی اراک سے جب آپ نکلے یا اراک میں جب آپ فیل ہوئے آپ کے فیلی رکا اراک کا ذمہ دار کون ہے وہاں کا اشرب غنی کون ہے تو یہ چیزیں آپ اب اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے آنکوں میں دول نہیں جونگ سکتے بلکہ آپ ہار چکے ہیں ویٹنام کی تاریخ لوگوں کو پتا ہے اراک کی تاریخ بھی لوگوں کو پتا ہے اور ناگا ساکی اور اس طرح کی بہت ساری تاریخ لوگ جانتے ہیں لوگ باخبر ہو چکے ہیں آپ بہانے بہت ساری تاریخ